اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مشہور نعرہ جو آپ لوگوں نے سنا بارہا دورانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور بعض اوقات ہمارے اچھے سمجھدار لوگوں نے جن میں ہمارے خلیل اور امان کمر بھی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ سلوگن یا یہ نعرہ یہ لوگ ختم کر لیں تو میں بھی ساتھ اس مارچ میں شامل ہو جاؤں تو اس حوالے سے میری چوٹی سی چند گزارشات ہیں کہ یہ مسئلہ صرف نعرہ کا نہیں ہے یہ نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتنہ ہے اور یہ ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ جو مارچ ہے یہ مارچ ہی فتنہ ہے اس لیے کہ میں نے بھی اس نعرہ کے بارے میں جب دیکھا پھر میں نے بہت سارے اور ان کے سلوگن جو انہوں نے قطبے اٹھائی ہوئے تھے آتھوں میں جب میں نے وہ دیکھے اس کے بعد جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں پھر جب میں نے وہ انٹرویو سنے جن انٹرویو میں گزشتہ برس ایک اسی سالہ بڑھا تقریبا وہ انٹرویو دے رہا ہے اور اس یہ ایک نجوان جو بظاہر دیکھنے میں نہ مرد لگتا ہے نہ عورت لگتا ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے اور اس کے آتھ میں ایک سلوگن ہے وہ کہتا ہے کہ میری بہن اس کی مرضی پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جہاں چاہے جس کے ساتھ جائے دن میں جائے رات میں جائے مجھے اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بدبختی جو انٹ پہ وہ کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نکاح کا نظام ہے یہ فرسودہ نظام ہے اسی طرح سے وہ جو اسی سارا بڑا بڑا جو تھا اس نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے اسے تو یہاں تک کہا کہ اس معاشرے میں عورت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کا سبب صرف اور صرف نکاح ہے نکاح کا نظام ختم کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے پور امن ہو جائے گا عورت کو حقوق مل جائیں گے تو اس لیے میری گزاری یہ ہے کہ اس مارچ کو صرف ایک نارے کا سلوگن نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ایک بہت بڑا فتنہ سمجھا جائے جو فتنہ اسلام کے خلاف مذہب کے خلاف ملک کے خلاف ہے اس لیے اس کی روک تھام کے لیے اشہد ضرورت ہے اس کو روکا جائے چونکہ آپ لوگوں نے ان کے جھنڈے بھی دیکھیں گے مختلف رنگوں کے والے ایک جھنڈہ آپ نے سپیشل دیکھا ہوگا ذرا اس جھنڈے کے بارے میں تحقیق کریں وہ کیا ہے وہ سلوگن ہے ان لوگوں کا جو کہ ہم جنس پرستی کی دعوت دیتے ہیں جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں اور یہ لوگ تو کومیلوت سے بھی آگے نکل گئے کومیلوت تو صرف مرد مردوں کے پاس جاتے تھے اور یہ تو عورت عورتوں کے پاس اور مرد مردوں سے ہم جنس پرستی کا درست دیتے ہیں اور اسی چیز کو یہ لوگ ہماری سوسائیٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر لانا چاہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کی روک تھام کے لیے اپنی اپنی وساط کے مطابق جس حد تک ممکن ہے ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں اور سب سے پہلا کردار پارلیمنٹیرین کا ہے کہ وہ لوگ اس میں باقاعدہ قارون سازی کریں کوئی بھی ایسا شخص کوئی بھی ایسی تنظیم کوئی بھی ایسی پارٹی جو اس تحریک اس قسم کا کام کرے اسے ملک کے اندر بین کر دیا جائے اگر ہم باقی دشتگردوں کی تنظیموں کو بین کر سکتے ہیں کئی اسلامی تنظیموں کو بین کر سکتے ہیں تو ان کو ہم بین کیوں نہیں کر رہے جو ہمارے لیے جو ہماری نظریاتی احساس پر یہ کلھانے چلا رہی ہیں اس کے بعد دوسری چیز ذمہ داری یہ عدلیہ کی ہے کہ ان کے پاس جب ایسا کیس جائے تو وہ لوگ بھی کسی مسئلت کا شکار نہ ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام دیا ہے عظمت کا مقام دیا ہے جو ان کو کرسی عدارت پر بٹھایا ہے وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اور جتنا انہیں اللہ پاک نے عظمت دی ہے جج کو قیامت کے دن انصاف کرنے والے جج کو اس سے زیادہ اس کے لیے وعیدیں بھی موجود ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد یہ ذمہ داری آتی ہے ہمارے میڈیا کی ہمارے میڈیا کے وہ لوگ جو کل تک اس سلوگن کی حمایت کر رہے تھے وہ تو اس جلوس میں بھی جا کر شامل ہوئے ہیں اس لیے ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے بھی کہ ان میڈیا چینلز کو ہم لوگ سپورٹ کریں جو لوگ اسلامی اقدار کو فروغ دیں اور جو لوگ اس قسم کے سلوگن کو جو دنیا جہان میں فرسودہ ہو چکے ہیں انہیں لاکر ہماری سوسائیٹی کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں ہمارا خاندانی نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی فورا مخالفت کی جائے اس کے بعد یہ سوسائیٹی ہے ہمارے ٹیچرز کی مختلف اداروں میں پڑھانے والے یونیورسٹی میں کالجز میں اور سکولز میں جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ اپنے سٹوڈنٹس کو آگاہ کریں اور اس کی تباہکاریوں سے بچائیں تاکہ ہمارا معاشرہ جو اصل جو چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاشرے کی بقاہ جو رکھی وہ بہترین گھر پر رکھی اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے معذر سے کہوں گا کہ یہ حقوق نسوہ کا کوئی مارچ نہیں تھا اگر یہ حقوق نسوہ کا مارچ ہوتا تو اس میں یہ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہماری وہ ماں بینیں جن کے ہاں اگر بیٹا نہیں ہوتا اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے سسرال میں انہیں مشکلات کا شکار جو ہے وہ ہونا پڑتا ہے بعض اوقات اپنے ہزبنٹ کے ساتھ ہزبنٹ کی موجودگی میں بھی وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں جو کہ بیوہ خاتون کی شکل کی ہوتی ہے ہمیں تو اس کے خلاف بولنا چاہیے ہمیں تو اس کے خلاف بولنا چاہیے کہ بشمار بچیاں ہماری جیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اور جیوری کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہوتے ہمیں اس کے بارے میں بولنا چاہیے کسی مقام پر اگر خواتین کی تعلیم میں رکاورٹ پیدا کی جاری ہی ہے اس کے بارے ہمیں بولنا چاہیے اگر کسی مقام پر خواتین کی حراؤسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بولنا چاہیے اس طرح کی تصوروکن وہاں کچھ بھی نہیں تھے وہاں تو ٹوٹلی صرف اور صرف اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف ہماری جو بنیادی نظریہ ہے اسلام ہے اس کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ اس کو انجائے کر رہے ہیں اس لیے میری گزارش ہے عرباب اختیار سے عرباب اقتدار سے کہ خدارہ آپ لوگ رسپانسبل ہیں کہ کلکم رائن وکلکم مسئولنان رائیتی ہی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے ایسے فتنوں کو جڑ سے آج ہی اکھیڑیں اس سے پہلے کہ یہ فتنہ ہمارے گروں تک ہماری عبادیوں تک پہنچے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ناہن جانوں سے ہماری سوسائیٹی کو بچائے اور امن کا گیوارہ جو ہمارا معاشرہ آر ریڈی ایک فیملی سسٹم ہے فیملی کلچر ہے اللہ رب العزت اس کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے اور شرم و حیاء تعاف فرمائے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اضافات الحیاء ففال ماشیتہ کہ جب تمہاری حیاء ختم ہو جائے پھر جو چاہو کرو پھر تم اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کو جس کے ساتھ مرضی ہے پہ جو تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اس لیے حیاء جو ہے الحیاء من ایمان ہے حیاء ایمان کا جز ہے حیاء جو ہے یہ موڈیسٹی ہے اگر یہ نکل جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا فرمائے امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو سنیں گے بھی اور دیگر حباب تک بھی پہنچائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ